تو ہم یہ گلا کرتے تھے کہ بھائی تیرے کے انصاف ہے چونکہ ہمارے پوزیشن میں ہیں تو وہ مخالف پارٹی ہے اور وہ چونکہ سیلیکٹڈ ہے اس لیے انہوں نے تو کرنا ہی نہیں ہے لیکن اس دفعہ بھی جب یہ بجٹ سیشن شروع تھا تو کئی دفعہ میں نے کیونکہ میں پہلے نہیں بول رہا تھا فلور آف دہ ہاؤس کیونکہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ میں نے کئی دفعہ سپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی میں نے کہا ہو جائے گا یہ پروڈکشن آرڈر ہے لیکن پھر ج جب نہیں ہوا تو پھر مجبورا مجھے فلور آف دہ ہاؤس پھر یہ سوال اٹھانا پڑا کہ جب ہم آپ پوزیشن میں تو پیر تو حکومت کو ہم کوس رہے تھے کہ بھئی یہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہو رہا اب ہم کس سے گلا کریں تو وہ بہرحال اس کے کافی دن بعد دو دن پہلے وہ پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا اب وہ تو جاری ہوگا اب اس پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہیں ہو رہا تو یہ ایک انتہائی مزہ کا خیز قسم کا دیک نظام جب نہیں رہے گا تو پھر ہر کوئی اپنا نظام بنانے کی کوشش کرے گا یہ ایک آئین جو ہے ہمارا بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے پوری ریاست اور یہاں پر رہنے والی عوام کا تو اگر ریاستی اسی عمرانی معاہدے کو توڑ دے گی تو پھر تو ہر کوئی اپنے لیے اپنا نظام چوز کرے گا پھر تو یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا کوئی ہوں گے ہم تو مثال سیاسی ورکر ہیں شاہد طاقتور ہوں گے جس کے خیل سامنے پھر ہاتھیار ڈالنے بھی پڑھیں ٹیک ہے نا دیکھ پی رہے ہیں ہم نظر آ بھی رہا ہے بلکل میں سوال کر سکتا ہوں محسن دعوت صاحب سے جی سننگی صاحب کا ایک سوال لینے پھر اس کے بعد آپ کی باری ہوتی ہے دعوت صاحب ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے جب آپ سے کنیکشن دسکنیکٹ ہوا جس میں علی وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان پر یہاں جو اسپطال یا جو کچھ بھی سلسلہ ہے جہاں پر ہیں وہاں پر دو ان پر حملے ہو چکے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا معلومات ہے کہ ان پر حملے کون کرنا چاہتا ہے کون ان کو قتل کرنا چاہتا ہے دیکھیں جی یہ جو ابھی ہسپطال کی جو سیچویشن ہے یہ بھی کافی عجیب قسم کی سیچویشن کیونکہ وہ جب سے کرافتار تو اسی وقت سے مطلب ان کی چونکہ ان کے کافی زیادہ پرابلمز ہے وہ ڈیابیٹک بھی ہے بڑیٹ پر شرکہ بھی ان کو مسئلہ ہے ان کی گردی کا بھی پرابلم میں تو انہوں نے ایک کوٹ میں اپلیکیشن دی تھی کہ بھئی مجھے چیک اپ کیلئے اسپطال لے جائے جائے اب وہ اس وقت سے لے کر اب تک وہ کوٹ کی اس کوٹ اس اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہی تھی نہ اس کو کچھ فیصلہ دے رہی اب جا کر وہ فیصلہ ہوا کہ بھئی علی وزیر کا شپ کب ہو جائے اسپطال میں تو جیسے اس کو اسپطال لے جاتے ہیں اسی وقت پھر اس کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جاتا ہے پھر جب پروڈکشن آرڈر ہو جاتا ہے پھر وہ اسپطال سے اس کو ڈسچارج نہیں کیا جاتا اور پھر یہ جو کل آپ خود اس ٹیوڈیو کی بات کر رہے ہیں کہ علی وزیر نے جو خود کہا ہے یعنی نہیں وہ کہ ماہوری بندے تو نہیں ہے کہ مثال وہ راست جاتے کچھ بھی کر لے کہہ لیں گے اس ممبر پارلیمنٹ وہ پاکستان کے ایک معزز ایوان کا اور سب سے سپریم ادارے کا ایک ممبر ہے وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سیریس لینا شایئی ہے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھ پر دو دفعہ یہاں پر اسپطال میں حملے ہوئے ہیں تو یہ علمیہ ہے کہ ابھی تک اس پہ نہ کوئی تحقیقات کا اس کی شروعات ہوئی ہے تو ہم تو یہی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو علی وزیر صاحب کا کلیم ہے یہ ہر ایک شہری کا یہ حق ہے آپ ممبر پارلیمنٹ ہو نہ ہو لیکن چونکہ آپ کو ممبر پارلیمنٹ جب بن جاتے تو آپ پھر لوگوں کو ریپریزنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف ایک انڈیویجول نہیں رہتے تو آپ اپنے کونسٹویٹوینٹس کو بھی پر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کا جو کلیم ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے اس کی بھی تحقیقات نہیں چاہئے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پروڈکشن آرڈر ہے میں نے آج بھی سکر صاحب سے کہا کہ آپ نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا اس پر اب تک عمل نہیں ہو رہا تو اس پہ بھی آپ تحقیقات کہیں کہ یہ تو پھر سسٹم کا پھر پارلیمنٹ تو مزاکی پھر بن جائے گی جب آپ ایک سکر کے ایک معمولی سا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پروڈکشن آرڈر کہ میرا میمبر اس آس کا اس کو آپ یہاں پر پریزنٹ کریں اور جب اس پر بھی عمل نہیں ہوگا تو پھر تو میرے خان میں وہ پارلیمنٹ تو پھر اس کے تو پھر خیری خیریت جی جی بند کر دینا چاہیے جی بند کر دینا چاہیے پھر وہاں پر صرف اس نمائشی بیٹک کا پھر فائدہ کیا ہے بلکل بلکل ڈی چاک کیوں پر بس ہونا چاہیے جلسہ جی خوروردی صاحب آپ کا سوال تھا میں محسن دعوت صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کی باجوہ صاحب سے ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں پھر بات ریزولٹ کیوں نہیں ہوتی دیکھیں ان سے پہلی ملاقات جو ہماری ہوئی تھی میں بھی تا منظور پرشتین بھی تا کچھ ساتھی بھی تا وہ تقریباً 2018 میں ہوئی اور جب پی ٹی ایم انیشیلی بنا تھا تو اس وقت وہ ملاقات جب ہوئی تھی تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں نا جب تک گراؤن پہ ہمیں پالیسی میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہ آئے ہم نے کسی چیز پر بھی یقین کرنا نہیں ہے اس کے بعد جو دو میٹنگز ہوئی انٹرنل سیکیورٹی کی بریفنگ ایک تو کل ہوئی اس سے پہلے بھی دو پارلیمنٹ میں ہوئی ہے تو ہم نے پھر اس میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ تو آئے بھی تھے ہم نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی بھی تھی تو میں نے کہا اس میٹنگ میں بھی ہم نے یہ بات کلیر کر دی تھی کہ دیکھیں جب تک ہم گراؤن پہ کچھ تبدیلی ہوتی ہوئی نہ دیکھیں زبانی جمعہ حرق سے پہ ہم یقین کرنے والے ہیں نہیں اور پھر وہی ہوا لیکن یہ کٹیگوریکلی اس وقت بھی کہہ رہے تو اس کے بات پبلیکلی بھی جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ یہی تاکہ یہ جو ہماری افغان پالیسی تھی وہ ہم نے اب چینج کر دی ہے ہم افغانستان میں طالبان کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم وہ جو کہتے ہیں کہ جیو سٹریٹیجک سے جیو ایکانومک پالیسی کے طرف ہم شفٹ کر رہے ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ پہ نہیں ہوا افغانستان میں جو ہوا طالبان کو سپورٹ پی جارے رہی ان کو لوجسٹرک سپورٹ پی جارے رہی ان کو پائنانسہ ہر قسم کی سپورٹ ان کو جارے رہی اس میں کچھ انٹرنیشنل فیکٹرز بھی ان وال تھی لیکن افغانستان پھر کولیپس کر گیا اب سمدے دیکھا اور وہ پالیسیز میرے خواہر میں اس کی کنٹینویشن ابھی تک جاری ہو اور اس پالیسیز سے ہم نے نہ کچھ سبق ماضی کے غلطیوں سے سبق سیکھا ہے اور ہم اسی پالیسیز کے ساتھ ابھی بھی جاری ہو ساری ہے لیکن اس کا جو ریاکشن ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں حالات جس نہت پر پہنچ چکے ہیں یا جس طرف جاری ہیں اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی کہا کیونکہ ہمارا جو چار ساتھی شمالی وزرستان میں جن کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیا گیا تو وہ اس کے بعد میں نے پارلیمنٹ میں بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ اس دفعہ جو ایڈونچرز ہو رہا ہے اگر پاکستان کی دوسرے اس میں رہنو والے عام شہری یا ان کی جو سیارسی قیادت ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو ویسے بھی محفوظ ہیں بس جہاں ہو رہا ہے وہی پہ ہو رہا ہے ہم کیوں اس کی فکر کریں میں نے کہا اس دفعہ اس طرح ہوگا نہیں یہ اس آج سے پر از دفعہ کوئی بھی نہیں بچے گا اس دفعہ وہ جس جس جگہ تک پہنچے گی میرے خال میں پھر آپ لوگ پھر اس کے بعد تماشا دیکھیں گے پھر اس کو شاید کوئی روک نہیں سکے گا تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو ہو ہی ہے زبانی جوا خرچ پہ تو everything is okay وہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کو شمٹیگ لیکن جو عملی کام نیشے گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا وہ کچھ اور ہو رہا ہے اور جو اس طرح کی میٹنگز میں بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے خوزنبیل صاحب مصر میں تو نہیں ہوتا نہیں جواب جواب مل گیا تو انہوں اور یہ جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ دیکھیں نا اس میں وزیرستان شمالی وزیرستان ایک پڑا سٹیک ہولڈر ہے ان مذاکرات میں کیونکہ ٹی ٹی پی کی وہاں پریزنس جو ہے وہ رہی ہے اور آپریشن بھی وہیں کیا گیا ٹی ٹی کے لیے دائش کے لیے تو ان مذاکرات کا آپ ان علاقوں پر کیا اثر دیکھتے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ اس سے وہاں من آجے گا دیرپا من آجے گا اور پاکستان میں جو یہ مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں آگ بڑھ جائے گی